بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہن والا ہے پیارے بچو ہم چپٹر نمبر ٹو کر رہے ہیں ریل اینڈ کامپلیکس نمبرز اور آج ہم اس میں کریں گے ریویو ایکسرسائز اور ریویو ایکسرسائز میں ہم کوسٹن نمبر ون کریں گے تو اٹس ٹائم ٹو ویک اپ اینڈ ورک ہارڈ اصل میں میند کرنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور سب سے پہلا حصول یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اپنے مختلف سبجیکٹس کو ٹائم ایلوکیٹ کریں جو جتنا مشکل ہے اس کو زیادہ ٹائم دیں اور کیونکہ گھر پہ ہیں تو اپنی سپورٹس اور ایکسرسائز کے لیے بھی ٹائم نکالیں یہ بہترین ہوگا کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل اقاتِ صلاح کے مطابق بنائیں تاکہ آپ کو نمازیں پہ بندی سے پڑھنے کی بیادت پڑھیں اور پھر روز کی قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں اور چھوٹی چھوٹی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی مسنون دعائیں یاد کر کے انہیں مانگیں ٹائم ٹیبل بنانے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں تبطیب پیدا کرتا ہے اس سے آپ کا وقت اور توانائی بچتی ہے کیونکہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں چیزیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو مختلف سبجیکٹ کے لیے کتنا وقت چاہیے وہ آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اصل میں جتنا ہم اپنے آپ کو سلف ڈسپلن کرتے ہیں نظم و ضبط کا پابند بناتے ہیں اتنی ہمارے لیے کامیابی کی راہیں کھونتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اپنی مرضی کو ڈسپلن کے تابع کر لیں تو کوئی بندہ آپ کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا آج ہم ملٹیپل چوائس قویسٹن اور ان کے آنسر کریں گے تو ملٹیپل چوائس قویسٹن کے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو قویسٹن ہے اس کو پہلے سال کریں اور پھر جو رائٹ آپشن آئے اس کو ٹک کر دیں تو یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے 27 ملٹیپلائیڈ بائی ریس پاور مائنس 1 ہم نے اس کو سمپلی فائی کیا تو ہم اس کو 3 ریس پاور اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو منفی آپ کو پتا ہے کہ ریسی پروکل جو سائن ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں تو ہم اس کو 3 minus 2 ہو جائے گا 2 by 3 ہو جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم minus 2 کو اگر fraction میں کر دیں 1 over 3 ریس پاور 2 تو یہ پوزیٹیو میں ہو جاتا ہے اور ہم اسی طرح radical کے اندر اور exponent power کے ساتھ بھی جو ہیں چیزیں express کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس simplify کرنے کے بعد آ گیا x square کا cube root کیونکہ یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ ہم negative exponent کو fraction میں تبدیل کر دیں تو وہ positive ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہم یہ بھی پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ root اور power کو interchange کر سکتے ہیں تو یہ اس حساب سے جو ہمیں simplify کرنے کے بعد answer آیا وہ a ہے تو ہم نے a option کو tick کیا اب ہمارے پاس next question ہے right radical 7 base ہے اور x ہے اس میں یہ 4 options ہیں تو اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو ہم اس کو 1 over x 1 over 7 لکھیں گے root جو ہے وہ نیچے آ جائے گا power جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی اور یہ بھی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ we can move کہ جو root ہے base ہے وہ root بن جاتا ہے اور power اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے حساب سے ہم c option جو ہے وہ ہمارا correct option بنتا ہے اب next question میں ہے write 4 2 by 3 with radical sign تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اس میں root کو باہر لے جائیں گے اور power کو radical sign symbol کے اندر لے جائیں گے تو یہ اس حساب سے دیکھیں تو a جو ہے وہ ہے write option ہم نے a کو click کیا پھر ہے radical in this equation is 335 تو یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ یہ symbol radical کا ہے index ہے اور radical ہے تو اس حساب سے radical جو ہے وہ radical کے اندر جو figure ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو c is the correct option پھر اس کے بعد ہم نے 20 اس equation کو solve کرنا ہم اس کو پہلے simplify کریں گے ہم ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 5 raise power 2 by 4 raise power 2 تو اس کو اگر ہم نے کاٹ لیا تو cancel کر دیا تو یہ 5 minus 1 اور 4 minus 1 آجائے گا تو اگر ہم ان کو sign کو positive میں تبدیل کرنا چاہے تو ہم ان کی تردیب بدل جائیں 4 by 5 ہو جائے گا تو اس کے حساب سے ہمارے پاس b option is correct 4 by 5 جو ہے اس کا answer ہے next ہے the conjugate of 5 plus 4 iotis آپ کو پتا ہے کہ conjugate number جو ہے ایک complex number کا جو imaginary part ہوتا ہے اس سے پہلے sign change کر دیتے ہیں اگر negative ہو تو positive positive ہو تو negative تو یہ ہمارے پاس 5 minus 4 iota آ جائے گا تو ہم c option کو correct کریں گے اس کے پاس next is the value of iota 9 is a b c d ہمارے پاس 4 option ہے تو 9 iota square raised power 4 بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم value place کریں گے تو ہم i answer آتا ہے تو ہم c option کو correct کریں گے اب ہمارے پاس every real number is positive integer rational number negative integer اور complex number اب ہمارے پاس every real number ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں rational بھی اور اس میں non integers بھی ہیں integers بھی ہیں negative numbers بھی ہیں whole numbers بھی ہیں اور zero number بھی zero اور وہ بھی ہے تو complex number میں real part ہوتا ہے اور imaginary part ہوتا ہے تو اصل میں complex number میں ساری forms آ جاتی ہیں تو اس کے حساب سے ہم d option کو correct mark کریں گے پھر real part point of 2 AB equation is چار options ہیں ہمارے سامنے اب ہم اس equation کو solve کریں گے تو ہمارے پاس real part جو ہے minus 2 AB ہے دیکھا آپ نے اس کو solve کیا ہے تو یہ ہم B option کو correct کریں گے کیونکہ minus 2 AB is the real part اب ہم نے اس equation میں imaginary part جو ہے کرتے ہیں تو ہمارے پاس minus 2 Aota is the imaginary part 3 جو ہے وہ ہمارے پاس real number ہے تو ہم اس میں A option کو correct کریں گے اور اس کے بعد ہے which of the following sets have the Cloyer property with respect to addition تو اس میں Cloyer property of addition property of A plus B is the real number تو آپ دیکھیں کہ ان sets میں سے صرف option A ہے کہ 0 plus 0 کو کریں تو جو ہے وہ Cloyer آتا ہے باقی سب جو ہے وہ with respect to addition Cloyer property نہیں ہے پھر name the property of real number used in this equation تو یہ additive inverse multiplication identity اور multiplicative inverse ہے اصل میں multiplicative identity of multiplication ہے number کو ایک سے multiply کریں تو جواب اصل number آئے تو اس میں ہم نے one سے multiply کیا اور ہمارے پاس وہی answer آیا تو یہ multiplicative identity ہے اس کی property اس کو ہم ٹک مارک کریں گے پھر یہ ہے کہ x y z جو ہے وہ equation real number ہے تو z equal to zero then x less than y تو اس میں ہم نے b کو ٹک مارک کیا اس کو ہم prove کر سکتے ہیں اس میں z جو ہے وہ minus one ہے because it is less than zero x 2 than minus 3 پھر ہے if a b are element of real number only one of a plus b is equal to تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ trichotomy large جو ہے وہ use ہو ہے کیونکہ اس میں تین چیزیں ہیں x either y equal x less than y x greater than y تو یہ trichotomy property جو ہے وہ اس کو ہم mark non terminating non recuring decimal represents a national number rational number تو non terminating non repeating decimal is the irrational number جیسے pi کی example ہے تو اس میں non terminating non recurring decimal ہے تو ہم اس کو irrational number mark کریں گے امید ہے آپ کو سب اکس آیا ہوگا اس چینل کو سب 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 کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں